آپ کو پتہ ہوگا یا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ لہوری ہے جو ہر جب بھی بارش ہو یا اس طرح موسم ہو تو انجائے کرنے کے لیے جو مرضی اور لوگ گھروں سے نکل آتے ہیں ابھی لاغ ڈون ہے آپ لوگوں کو اب یہ دیکھیں لاغ ڈون ہے پھر بھی روڈز پہ آپ لوگوں کو تھوڑی بہت جو رونک ہے وہ نظر آ رہی ہوگی پارکس بند ہیں لیکن چونکہ میرے ہسپنٹ جو ہیں یہاں پہ بیڈمنٹن کھیلنے آتے ہیں وہ بھی ایڈیا پارکس بند نہیں ہے پارکس بند نہیں ہے پارکس اوپن ہوں گے پارکس اوپن ہے لیکن پھول ہی تو نہیں میرے ہلے پارکس کے لیے تو یہ چونکہ بیڈمنٹن یہاں پہ کھیلتے ہیں بیڈمنٹن پلیئر ہیں ان کے پاس ممبرشیپ ہے یہاں پہ اس وجہ سے ان کو آلاؤ ہے ہاں جی گائز اب ہم پارکی میں آگئے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہاں کا منظر دیکھیں اتنا مزے کہنا ہمیں بتانی یار اوپر بادل دکھائیے گا یہ درستوں کی اوٹ میں سے بادل دیکھیں ادھر دیکھیں بادل کا کلر دیکھیں ابھی یہاں پہ راش نہیں ہے جب راش ہوتا ہے تو بہت سے لوگ جو آئے ہوتے ہیں اور بڑی رونک ہوتی ہے اس پارک میں کیونکہ یہ فری آف آس ہے پبلک کے لیے فری ہے یہاں پہ کوئی ٹکٹس نہیں ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ فری ہے آن بھی جو آنکھوں پی جا رہی ہے نا آن بھی جو آنکھوں پی جا رہی ہے نا آہ یہ سارے فلاورز دکھائیے گا دیکھیں اور چھوٹے چھوٹے بارش کے ڈراپس وہ میرے اوپر گرنا شروع ہو گئے ہیں بارش ہوگی ہورٹ آس کی گئی ہے کہ تین چار دن لاہور میں بارش ہوگی لیٹس سی کہ بارش ہوتی ہے کہ نہیں یہاں پہ فیملیز نظر آ رہی ہیں آپ لوگ سامنے لوگ بیٹھے نظر آ رہے ہوں گے کچھ لوگ اپنے بچوں کی بائیک سکوٹی بائیک سوری سائیکل اور سکوٹی بغیرہ لے کے آئے ہیں بچے انجائز آ رہے ہیں کچھ کپلز آئے ہیں اور بارش سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں واو EXJF یہ میرے دیکھنے آئے ہیں یہ میرا میرا فیلی آئے ہیں آپ لوگوں نے پر ایک ویڈیو بنانے ہی نے اس سے اس پھول کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور بادل چلتے ہو یہ نظر آ رہے ہیں باہر چلتے ہیں وہ سامنے سامنے چلتے ہیں انہوں نے بارہ دری بنایا ہوا ہے دکھائیں یہاں پہ گرمیوں میں اور سردیوں میں آٹ کلاسز بھی ہوتی ہیں آرٹ کے سٹوڈنٹ جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے آرٹ بھی سیکھتے ہیں ایک تیچر ہوتا ہے وہ سٹوڈنٹ کو لے کے یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں آج کل میرے ہمیں کرونا وائرس کی وجہ سے چھوٹیاں ہیں اور سب لوگوں کی آف ہے آپ دیکھنے ہیں فیملیز ہیں جو کہ بارہ دری مسائے کے لیے وہ لوگ کھڑے ہیں وہ بڑا مزہ آ رہا ہے باغو باغو آپ لوگ باغو باغو ہمارے پاس چونکہ چیزوں کو بڑا مس کرتے ہیں میں نے اپنے ہسپنٹ کو کہا ہے کہ جب ہمارے پاس اللہ تعالی ہمیں گھر دیں گے تو ہم اپنے گھر میں ایک باغ لازمی بنائیں گے میرے ہسپنٹ کو اور مجھے بھی شوک ہے تاکہ ہم لوگ گھر میں ہی اس طرح کا چھوٹا سا انوارمنٹ جو ہے وہ اپنے چھت پہ یہاں ہمارے پاس اگر لان ہوگا تو ہم اس میں یہ ساری چیزیں گیاں وہ سٹ کریں گے یہ ہم دونوں میہ بی بی کو شوک ہے اور اس میں ہم اپنے بچوں کے لئے سرنگ سو ہی لگوائیں گے این چلا پر میں ہم آتے ہوں گے یہ دکھائیں یہ دکھائیں یہ دیکھائیں کتنا پیار ہونے نے ڈیکوریٹ یہ باگ ڈیکوریٹ بھی بہت زیادہ اچھا کیا ہوگا ہے بارش سٹارٹ ہونے کی وجہ سے موبائل گیلا ہونا شروع ہو گیا تھا تو میں نے کہا یار کسی درخ کے سائے کی نیچے چلتے ہیں اور یہ درخ دیکھیں اتنا پرانا ہے اس کی جڑے دیکھیں اور میرے حال میں ایک بڑی دور تک پھیلا ہوگا بہت بڑا دھرخت ہے یہ اور بارش اس سے ہم اس کی وجہ سے بارش سے بچے ہوئیں وہ سامنے دیکھیں یہ اب بھی لگائے ہیں انہوں نے پہلے تو نہیں تھی بڑے پیارے پودے لگے ہیں میں اس سائٹ پہ بھی رکھائیں کم از کم پانچ چھے یا دس ویڈیوز چاہیئے اس باگ کو کور کرنے کے لئے یہ دیکھیں فاؤنٹین کا کتنا لمبا view انہوں نے دیا ہوئے ہیں یہ بھی کجور کا درخت ہے نا اور درخت دیکھیں کہ یہ اتنے اتنے اونچے ہیں وہ سامنے والا درخت دکھائی ہے مغرب کا ٹائم آز آنے شروع ہوگی ہیں آپ لوگوں کو شہد تھوڑی بہت آواز بھی آ رہی ہوگی نہیں سہے نہیں جانا اس طرف کا بھی بیو دکھائیں نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ درخت سامنے والا کتنا بڑا لگ رہا ہے وہ کہاں تک پھیلا ہو بایا دیکھیں کچھ لوگ آپ لوگوں کو چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں کچھ فیملیز ہیں کچھ فرینڈس ہیں آپس میں وہ لوگ نکلے ہیں یہ بڑے پیارے ہیں ادھر نا ہینڈ بنے ہمیں ہیں انہوں نے بڑا اچھا ہم نے اپنی فرسٹ رپورڈ بنائی تھی سب سے پہلی میں نے اور میرے ہس میں نے ہم لوگوں نے سٹارٹ یہ ہی سے کیا تھا ادھر ہی ادھر بیٹھ کے میرے ہمیں بنائی تھی اس سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ ہینڈ دیکھیں یاد دکھائیں بڑے پیارے لگ رہے ہیں امیزنگ گیا یہ دیکھیں کتا پیارا انہوں نے اس کی کٹنگ کرتے ہیں بقاعدہ ماں یہ انہوں نے ساتھ ساتھ وہ ڈس بھی لگائیں ہی ہیں لیکن اس کے بعد جو لوگ یہاں پہ کیر نہیں کرتے گند وغیرہ پھینک دیتے ہیں یہ دیکھیں کہیں کہیں آپ کو ریپر نظر آ رہے ہوں گے بوٹلز نظر آئیں گی اب تھوڑی بارش کام ہو گئی ہے لیکن ہم آ چال رہی ہے ہاں جی اب ہم یہاں پہ رک گئے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے کھانے پینے کچھ کرنے لگے ہیں پیٹ پوچا بچے کہہ رہے ہیں کہ بوگ لگی ہے میں گر سے کھانا تو نہیں لیکن پھال پڑا ہوا تھا پلام اور مینگو تھا تو وہ میں ساتھ لے گئی ہوں اب بچوں کو تھوڑی پیٹ پوچا کرا لوں اور یہ تھی وہ پاک جہاں پہ یہ تھا وہ پاک جہاں پہ ہم لوگوں نے انجائے کیا اور میں نے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی انجائے کروایا مزید جب جب بارش ہوگی میں آپ لوگوں کو یہاں پہ وزٹ کرواؤں گی دوسری ایریاز کا بھی تو نیکس ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیں میں آپ لوگوں کو بھی 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 بھی